دوستو میرا نام فرخ خوریشی ہے اور آج ہم انگلیش گرامر کا اپنا پہلا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ پارٹس آف سپیچ ہے اور پارٹس آف سپیچ کا پہلا ٹاپک ناؤن آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں نے دو بکس ریکمینڈ کی تھی ان میں سے ایک بک جو ہے یہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی یہ میں نے آپ کو سنڈ کر دی تھی گروپ میں اور دوسری بک آپ کو کسی بھی اچھے بک سٹارٹ سے مل جائے گی البتہ یہ لیکچر آپ کی کافی ہیلپ کرے گا ناؤن کو سمجھنے میں تو سب سے پہلے ناؤن جو ورڈ ہے ناؤن جو لفظ ہے اس کا اردو میں مطلب اسم ہوتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ ناؤن نام کو کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی شخص کسی بھی جگہ یا کسی بھی چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں شخص کا نام مثال کے طور پر ایک لڑکا کسی شخص کا نام ہے گرل شخص کا نام ہے احمد آسم یہ اشخاص کے نام ہیں اور اسی طرح سکول ہوم کوٹلی لاہور یہ جگہ کے نام ہیں اور چیئر، ٹیبل، پین، موبائل، فون یہ چیزوں کے نام ہیں تو کسی بھی شخص کسی بھی جگہ یا کسی بھی چیز کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں اور ناؤن کی دو بڑی قسمیں ہیں یعنی دو بنیادی اور دو بڑی قسم ناؤن کی موجود ہوتی ہیں ایک ہے کامن ناؤن اور دوسرے ہیں پراپر ناؤن کامن ناؤن کو اردو میں ہم اسم نکرہ کہتے ہیں اور پراپر ناؤن کو اردو میں ہم اسم مارفہ کہتے ہیں ان سے اکثر لوگ واقف ہوں گے اسم نکرہ یہ ایک ایسا نام ہوتا ہے جو ایک عام شخص کا نام ہو سکتا ہے ایک عام جگہ کا نام ہو سکتا ہے اور ایک عام چیز کا نام ہو سکتا ہے یعنی یہ نام ہم کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی جگہ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے بول سکتے ہیں اور یہ عام نام ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر ہم اسم مارفہ کو دیکھیں تو اسمِ معرفہ کسی خاص شخص کا نام کسی خاص جگہ کا نام یا کسی خاص چیز کا نام اب ہم مثالیں لیتے ہیں ایک عام شخص کا نام مدر کوئی بھی ماں فادر ہر باب کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بوائے ایک عام نام ہے گرل ایک عام نام ہے یعنی بوائے سے مراد کون سا لڑکا یہ ہم نے نہیں پتا بوائے سے مراد ہر لڑکا اسی طرح جگہوں کے نام بھی عام ہو سکتے ہیں جیسے کہ گھر ہر گھر اس سے مراد ہے کوئی بھی گھر اس سے مراد ہے سکول کوئی بھی سکول اس سے مراد ہے ائرپورٹ کوئی بھی ائرپورٹ مراد ہے اور سیٹی کوئی سا بھی شہر اسی طرح چیزوں کے نام عام ہوتے ہیں اکثر چیزوں کے نام عام ہی ہوتے ہیں یعنی اس میں نکرہ ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک پین ایک بک ایک ڈور کوئی سا بھی پین کوئی سا بھی کتاب کوئی سا بھی دروازہ جبکہ اس میں مارفہ میں نے آپ کو بتایا کسی پارٹیکلر کسی سپیسیفک کسی خاص شخص کا نام جیسے احمد ایک خاص شخص کا نام ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں احمد ایک لڑکا ہے احمد ایک خاص شخص کا نام ہے تو یہ ہوا اس میں مارفہ ایک لڑکا ہے لڑکا ایک عام نام ہے جو کسی بھی لڑکے پہ اپلائی ہو سکتا ہے اسی طرح علی اسی طرح فاطمہ یہ سارے اس میں مارفہ ہیں پراپر ناؤن ہیں کسی خاص شخص کے نام ہیں اسی طرح جگوں کے نام بھی پراپر ہو سکتے ہیں جیسے کہ کوٹلی ایک پراپر جگہ کا نام ہے ایک خاص جگہ کا نام ہے ہر جگہ کوٹلی نہیں ہے لاہور ایک خاص جگہ کا نام ہے اسی طرح پائلٹ ہائی سکول جب آپ سکول کہیں گے تو اس سے مراد کوئی بھی سکول ہو سکتا ہے تو وہ ہوگا کامن ناؤن لیکن جب آپ کہیں گے پائلٹ ہائی سکول تو اس سے مراد ہوگا پائلٹ ہائی سکول ایک خاص سکول تو یہ ہوا پائلٹ ہائی سکول ہوا پراپر ناؤن یعنی اس میں معرفہ اسی طرح چیزوں کے نام کو ہم بنا بھی سکتے ہیں اور چیزوں کے نام یعنی ان کو ہم پراپر ناؤن بنا سکتے ہیں اس میں معرفہ جیسے میں کہتا ہوں چیر تو چیر سے مراد کوئی بھی چیر تو یہ ہوا کامن ناؤن لیکن جب میں کہتا ہوں مائی چیر تو اس سے مراد ایک خاص کرسی ہے میری کرسی اسی طرح میں کہتا ہوں احمد سکول احمد کا سکول جب میں سکول کہوں گا تو اس سے مراد کوئی بھی سکول ہوگا تو وہ ہوگا کامن ناؤن لیکن جب میں کہوں گا احمد سکول تو وہ ہو جائے گا تو آپ بتاؤں ٹھیک ہے جی اب ہم آگے چلتے ہیں اچھا کامن ناؤن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں یعنی اس میں نکرہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں کولیکٹیو ناؤن اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن کولیکٹیو ناؤن کیا ہوتا ہے جی یعنی کولیکشن آف ٹھنگز چیزوں کے مجموعے انسانوں کے مجموعے کے لیے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے کوئی نام لیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن میں نے کیا کہا چیزوں کے مجموعے کے لیے یا اشخاص کے گروہ کے لیے چیزوں کے مجموعے کے لیے یا اشخاص کے گروہ کے لیے کولیکٹیو لی کٹھے ایک نام لیا جائے تو وہ نام کولیکٹیو ناؤن ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے آرمی آرمی ایک کولیکشن اف سولجرز سپاہیوں کا گروہ اشخاص کا گروہ ہے یہ ٹھیک ہے دی یہ وہ کولیکٹیو ناؤن سپاہیوں کے گروہ کے بارے میں جو لفظ بولا جائے گا وہ آرمی ہوگا آرمی ایک کولیکٹیو ناؤن ہے جو بہت سارے سپاہیوں کے لیے گٹھا ایک لفظ بولا جاتا ہے کراؤڈ حجوم حجوم لوگوں کا گروہ لوگوں کا ایک بڑا سا گروہ جب گٹھا ہو جائے تو اسے کہا جائے گا کراؤڈ یعنی حجوم حجوم ایک کولیکٹیو ناؤن ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے گٹھا بولا جاتا ہے فلیٹ بحری بیڑا جہازوں کا بیڑا ایک جہاز کو ہم شپ کہیں گے لیکن جب بہت سارے جہاز ہوں گے تو ان کے لیے ایک کٹھے ایک ہی لفظ بولا جائے گا فلیٹ یعنی بیڑا تو یہ ہوا کولیکٹیو ناؤن اس کے بعد دوسری قسم اس میں نکرہ کی ہوتی ہے ابسٹریکٹ ناؤن ابسٹریکٹ ناؤن کیا ہے ابسٹریکٹ ناؤن کسی کوالٹی کسی ایکشن یا کسی حالت کا ناؤن جن کو ہم اوبجیکٹ سے الگ تصور کر سکیں یعنی بات آپ نے سمجھنی ہے کوالٹی ایسی کوالٹی جو کسی چیز کی ہو لیکن اس کوالٹی کے بارے میں ہم الگ سے سوچ سکیں اسی طرح ایکشن کسی کام کا ناؤن جس کے بارے میں ہم سوچ سکیں الگ سے اور کسی حالت کا ناؤن یہ ابسٹریکٹ ناؤن کہلاتے ہیں مثلا کوالٹی سے مراد ہماری یہاں پہ گوڈنیس اچھائی وائٹنیس سفیدی ہارڈنیس سختی چکے جی یہ جو نام ہیں ان کو ہم ابسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں اسی طرح بہت سارے فیل کے نام جو ہوتے ہیں فیل کے نام کاموں کے نام لافٹر ہنسنا ایک کام ہے اس کا نام مومنٹ حرکت حرکت مو سے مومنٹ مومنٹ ایک کام کا نام ہے ہیٹریکٹ نفرت ہیٹ ایک ورب ہے ہیٹ ایک کام ہے نفرت کرنا ایک کام ہے اس کے نام کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ابسٹریکٹ ناؤن ہیٹریک اسی طرح کوئی حالت جیسے چائلڈ ہود بچپن ایک نام ہے جوانی ایک نام ہے حالت کا سلیوری ایک حالت کا ایک کنڈیشن کا نام ہے تو کنڈیشن نام ہم کہتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن یہ ہم نے کر لیا اب ناؤن کی دو مزید قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن اور دوسرے ہوتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن بڑی سمپل سی چیز ہے کاؤنٹیبل ناؤن ایسی چیزوں کے نام جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکیں جنہیں ہم گن سکیں مثلا بک بک کتابیں ہم گن سکتے ہیں پین ہم گن سکتے ہیں لڑکے لڑکیاں ہم گن سکتے ہیں تو جن چیزوں کو ہم گن سکتے ہیں ان چیزوں کے نام کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آ جاتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن انکاؤنٹیبل ناؤن جنہیں ہم گن نہیں سکتے ایسی چیزوں کے نام جنہیں ہم گن نہیں سکتے مثلا دودھ دودھ کو ہم گن نہیں سکتے ٹھیک ہے جی ہم اس کی گنتی کر کے یہ نہیں بتا سکتے دودھ کے کتنے ضرورات ہیں دودھ کے کتنے مولیکیولز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے شگر چینی کے کرسٹل یہ ہم گن نہیں سکتے ٹھیک ہے جی یعنی ہم جب بھی کسی سے چینی بزار سے لینے جاتے ہیں تو ہم گن کر نہیں لاتے تول کر لاتے ہیں ماب کر لاتے ہیں ٹھیک ہے جی امانداری امانداری کو ہم گن نہیں سکتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے سچائی ہم نے کاؤنٹ تو کاؤنٹیبل ناؤن ایسی چیزوں کے نام جنہیں ہم گن سکیں انکاؤنٹیبل ناؤن ایسی چیزوں کے نام جنہیں ہم گن نہیں سکتے تو امید کرتا ہوں یہ آخری میرا ٹاپک تھا فیلال اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پریزنٹیشن اور میرا یہ لیکچر بسند آیا ہوگا اور اگر کوئی مجھ سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے کتائی ہوئی ہے تو اسے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ترگزر کریں گے اور میری اس کوشش کو چھوٹی سی کوشش کو ضرور سراہیں گے